مدینے میں آقا دوا کر رہے ہیں نہ چھوڑے کہ ہمیں ابھی میں بابا کا بابے وہی تو نبی کا پتہ دے رہے ہیں زمانے کے سارے مرینوں سے کہہ دو یا گاہ آلادِ گاہ سپاہ گلسنِ گاہ سپاہ علمائے اہلِ سنت کازندی کادریہ کمیٹی نعرہِ تقبیق زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا دوا کر رہے ہیں اتنی بزرگی میں اُٹھ کے یہاں سے یہاں آ رہے ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کیا ہو گیا ہے بہت زیادہ درب ہے نا پہلے ہیں ابھی کسی نیتا کی بات ہو تو ٹرک بھر بھر کے یہاں سے کردھتا جا سکتے ہیں ہے نا بھئی مگر جب نبی کی آل کی بات ہوتی تو وہاں سے یہاں پر نہیں آ سکتے رضور سے کہہ دیں سبحان اللہ ہم زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا دوا کر رہے ہیں نا چھوڑے کہ ہمیں اپنے بابا کا داب ہے نا چھوڑے کہ ہمیں اپنے بابا کا داب ہے وہی تو نبی کا پتہ دے رہے ہیں نا چھوڑے کہ ہمیں اپنے بابا کا دے رہے ہیں نا چھوڑے کہ ہمیں اپنے بابا کا دے رہے ہیں نا رے تکبیر نا رے رسالہ یا گاؤش اولاد گاؤش پاک ہونے سرکار ملک حجور چھوڑے سرکار کیملا حجور بڑے سرکار ملک سیادھ کا نسیم اکتر کادری کا دامن سیادھ کا نسیم اکتر کادری کا دامن سید ساوہ سیمت دار قادری کا دامن نعرہِ تکبیر نعرہِ سالا یا گاؤس اولادِ گاؤس پرسنِ گاؤس پار پانچ پنجتر کا ایک نعرہ ہے دری نعرہِ تکبیر اپنے حق ادا کر دیا یہاں سب چلنے کی باتی انہوں نے دیا ان کا نام ہو گیا مو سے بولیے انہوں نے دیا ان کا نام ہو گیا ہے نا بہت اچھا بھئی بہت اچھا بھئی میرا کام ہوا میرا کام تو جب ہوگا جب سرکار ملت کہیں گے میرا غلام آ رہا ہے ہے نا بابا جان مہنگے میرا غلام آ رہا ہے بشوق تو میرا کام ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا جو پیر یہاں بھی پہچانے وہاں بھی پہچانے ایسے آزادے آلی ہوتے ہیں اب شیئر سنو سیرتِ آقا سیور جیمن سجانا چاہیے محمدان بابا جان کا پیغام سیرتِ آقا سیور جیمن سجانا چاہیے سیرتِ آقا سے جیمن سجانا چاہیے سیرتِ آقا سے جیمن سجانا چاہیے زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے یہی تو پیغام دا سرکان ماما جانگا زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے آپ بھولنے سیرتِ آقا کتنے خوبصورت ہیں جس جس نے نصیم سرکار کو دیکھا ہے جس جس نے ماما جان کو دیکھا ہے جب ماما جان ایسے ہیں تو ان کے بابا جان کیسے ہوگا ہے سیرتِ سنیں چاند میں ایک رات سوچا جگ مگانا چاہیے ایک ایک دیوانہ دولے گا چاند میں ایک رات سوچا جگ مگانا چاہیے دیکھ کر آقا کو بولا دیکھ کر آقا کو بولا مو چھپانا چاہیے دیکھ کر آقا کو بولا مو چھپانا چاہیے اور کربلا شریف چلیں گے چلیں گے پیغام ہے کربلا سے ملتا ہے اس کو وعدہ مکمل کریں گے تو آپ کریں گے ایک پیغام ہے کربلا میں سر کٹا کر یہ کہا شفیر نے دو سے دو سے کہہ رہے ہیں یا حسین دو سے یا حسین کربلا میں سر کٹا کر یہ کہا شفیر نے جیسے بھی حالات ہو جیسے بھی حالات ہو وعدہ نبھانا چاہیے جیسے بھی حالات ہو وعدہ نبھانا چاہیے کسی سے وعدہ کریں گے نہیں بھائیں گے آقا حسین نے وعدہ کیا تھا اپنے نانا سے جندگی اسلام پیر کر انگلی بھی اٹھی نا تو حسین کا گردن کر جائے گا سبحان اللہ وہ وعدہ نبھایا نا آقا حسین اور حسین ہی یہاں بلتے ہیں ابھی بولیں گے پھر اس کے بعد کس ہو جائے گے آپ بھی وعدہ نبھائیں گے جب تک گلسہ چلے گا زور زور سے سبحان اللہ کہیں گے تو زور سے کہیں سبحان اللہ اور زور سے ابھی میرے بعد میرے اصلاح آنے والے ہیں سنیں گے نا حسین تو وعدہ نبھائیں گے آپ کتنا زور سے کہیں گے کہیں گے دکھائیے تو ان کو دیکھا آپ ناستہ اب ایک شیر آ رہا ہے پڑ دو بھائی اچھا لگ رہا ہے زندگی بھر دوسروں کے کام آنا زندگی بھر دوسروں کے کام آنا چاہیے اور آلہ حضرت کا ایک قول آ رہا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کیا جب دعائیں آپ کی ہوتی نہیں ہے گر قبول اللہ سبحان اللہ بچل جائیں گے اسہ شیر ہے جب دعائیں آپ کی ہوتی نہیں ہے گر قبول آلہ حضرت نے کہا اجمیر جانا چاہیے آلہ حضرت نے کہا اجمیر جانا جانا چاہیے اس سے پہلے ایک شیر پڑ دیتا ہوں کیونکہ آپ کا موڈ بنا ہوا ہے پڑ دوں روٹیاں کھا کر ماما کی بک رہا ہے تو خلا روٹیاں کھا کر باپا کی بک رہا ہے